اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيَّنَا وَمَعْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ہُوَا الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا محترم مفتی ارشاد صاحب عالم اقامہو دامد برکاتوہو عثمانی صاحب اور عزیز طلباء و طالبات فیکلٹی ممبران اسلام آباد میں میری گفتگو ہوئی تھی آپ کے وائس سانسلر صاحب سے اقرآ یونیورسٹی اسلام آباد کا پروگرام تھا اسی طرح کا بہت شاندار اور یہ فرمایا تھا انہوں نے میری بھی خواہش تھی کہ یہ اقرآ یونیورسٹی یہ ہمارے شہر کی یونیورسٹی ہے میرا خمیر بھی اسی شہر سے اٹھا کہ اس یونیورسٹی میں اس طرح کے پروگرامز درطیب دیئے جائیں تو محترم بیسی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے تو الحمدللہ یہ سیدت کانفرنس سے منقل ہوئی اور انشاءاللہ تعالی انٹرفیت پر جو پروگرامز کی ایک سیریز ہے جو ہم نے پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں شروع کر رکھی ہے اس پر بھی گفتگو ہوتی رہے گی پرسوں انشاءاللہ تعالی ہم یہاں انٹرفیت پر پروگرام کریں گے تعالو الا کلمت ان سوائم بیننا و بینکم اللہ نابدہ اللہ پر بات کریں گے کہ کس طرح ہم آپس میں یہ ہارمونی پیدا کر سکتے ہیں آج کا موضوع بہت بڑا ہے بہت بڑا موضوع ہے اس پر گھنٹوں تو کیا ہفتوں مہینوں سالوں بلکہ پوری زندگی اس موضوع پر بات کی جا سکتی ہے یعنی آج کے مسائل ان کا حل سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جتنے بڑے مسائل آج کے اہد میں موجود ہیں اتنے مسائل شاید پورے تاریخ اسلام میں درپیش نہیں تھے قدم قدم پہ مسائل ہیں گلوبل ویلج ہے اب میرے سامنے بیٹھے ہیں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ تو مجھے ان کی سطح پر آ کر یہ پڑے لکھے بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں وہ بات کرنی ہوگی دین کا خلاصہ کیا ہے کیا دنیا کو کھنگالے بغیر قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے تو آپ یہ جو میرے بیٹے اور بیٹیاں یہاں بیٹھے ہیں یہ اہلِ علم ہیں یہ اہلِ علم ہیں اور جن کے ردبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے آپ کے کاندھوں پر بہت بڑا بار ہے بہت بڑا بار ہے کہ دین کو سمجھنا دین کو سمجھنا اور پھر اس کا ابلاغ کرنا اسے پہنچانا اہد کے لمس کے ساتھ کہ اہد کا لمس کیا ہوتا ہے قرآن کیا فرماتا ہے کہ یا ایوہر رسول بللغ ما انزلا الیکا میرے ربک میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیجئے ختمِ نبوت ہو گئی کارِ نبوت باقی ہے وہی کارِ نبوت یہ جو پرگرام ہے اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے دین کی تفہیم حاصل کریں دین کے معاملات کیا ہیں دین پرانا کیوں نہیں ہوتا شریعت پرانی کیوں نہیں ہوتی دنیا کو جاننا جو معروضی حالات ہیں ان سے واقف ہونا کہ آج اہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک کیسے نمودار ہو سکتی ہے کیسے پیدا کی جا سکتی ہے آج کے معاشی مسائل ہمارے استاد تشریف فرما ہے محترم مفتیر شاہد صاحب قرآنِ کریم کے قائد آپ بھی فیننس پڑھتے ہیں ایکنومکس پر بات ہوتی ہے مایکرو ایکنومکس مایکرو ایکنومکس بڑے بڑے مسائل میں نے ارز کیا ہے کہ دین پرانا نہیں ہوتا تو آج کے جو مایکرو ایکنومکس کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں مایکرو ایکنومکس کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں پرانے کریم ہر جگہ ہر مقام پر ہماری رہنمائی کرتا ہے فنڈیمنٹس دیتا ہے فنڈیمنٹس قرآنِ کریم سے آئیں گے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے لیے جائیں گے استمباد کیا جائے گا لیکن ہر اہد کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان فنڈیمنٹس کی روشنی میں سسٹم کوئن کیا جائے گا یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے ایکنومکس کی بات ہو رہی تھی قیلا یکونا دولتم بین الاغنیائے من کم ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے قرآنِ کریم تعلیم کر رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے معاشرے میں چند ہاتھوں تک رہے ایسا نہ ہو تو اب یعنی سرکولیشن آف ویلت جو آپ پڑھتے ہیں اس یونیورسٹی میں ایک ہے کنسنٹریشن آف ویلت کنسنٹریشن آف ویلت کی اجازت کیا دین دیتا ہے نہیں دیتا آج ہم بات کرتے ہیں کہ مسئلہ ہے ہیو اور ہیو نوٹس کا ہیو اور ہیو نوٹس کا مسئلہ جن کے پاس ہے وہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال ہمارے مال میں اضافہ ہوتا رہے اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیسی پلرائزیشن ہے کیا دین اسے قبول کرتا ہے دین انسان کا کو کس مقام پہ رکھنا چاہتا ہے ایک انسان الخلق و آیال اللہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو اس اللہ کے کنبے کی اس خدای کنبے کی دیکھ بھال کی جائے یہ دنیا رہنے کے لائق بنائی جائے وہ مجھ جیسا اور عام جیسا کوئی ایک عام فرد ہو اور یا وہ ایک سربراہ حکومت ہو وہ صدر مملکت ہو وہ وزیر آزم ہو مسلم ریاستیں ستاون سے زیادہ ہیں قرآن کریم سے کیا استمباد کیا گیا کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے استمباد کر کے وہ ماحول اور وہ سسٹم بنایا گیا جس طرح قرآن دیکھنا چاہتا ہے اللہ حکمران پر کیا ذمہ داری آیت کرتا ہے سورہ حج آیت نمبر اکتالیس جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے وہ زکاة کے ادارے قائم کریں گے وہ نیکی کا حکم دیں گے وہ برائی سے روکیں گے جن کے پاس یہ جو صاحبان تمکنت ہیں جن کے پاس اقتدار ہے اس کے علاوہ کوئی کام پورے قرآن کریم میں نہیں بیان کیا ذمہ داری آنی ہاں مَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ ذَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے قوانین اللہ کی زمین پر نافذ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں وہی کافر ہیں وہی فاسق ذمہ داریاں ذمہ داریاں ایکنومکس کی میں بات کر رہا تھا یہاں پر کیا فرما رہا ہے اللہ کہ جن کے پاس اقتدار ہے وہ کیا کریں گے وہ نماز پڑھوائیں گے نماز قائم کریں گے نماز کو پڑھوانے میں آسانیہ فراہم کریں گے زکاة زکاة کی بات ہو رہی ہے کہ زکاة کا جو ادارہ ہے زکاة کا مطلب کیا ہے نہ ہی لوگ دولت کی طرف لپکیں نہ ہی لوگ دولت کے لیے ترسیں کیسا خوبصورت ماحول اور یہ زکاة کا نظام کیا پورے پورے دنیا میں کہیں نظر آتا ہے کسی اور مذہب کے ماننے والوں میں نظر آتا ہے قطر نہیں تو یہ نظام ترتیب دینا اور اس کا انتباق کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے مقام پر کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اپنے حصے کی شمع جلا کر آگے جانا ہے آج کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں جہل امت مسلمہ آپ پوری نگاہ ڈالیں پورے مسلم گلوپ پر تو مسلم گلوپ پر نظر آئے گا ہے کہ ہمارے پاس علم کا فقدان ہے میں نے ابھی قرآن کریم کے آیت پڑھی جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں علم خدا خوفی کا نام ہے یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا خوفی کسے کہتے ہیں علم کے ذریعے آتی ہے اللہ پرانے کریم میں فرما رہا ہے کہ جو صاحبان علم ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے انہی کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے ایک جاہل آدمی کیا اللہ کی معرفت رکھ سکتا ہے یا اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو سکتی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے مجھ پر اللہ واضح ہو اپنی صفات کے ساتھ مجھے اللہ کی معرفت ہو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی کہ کیا تم نے اللہ کی قدر کی اس طرح جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اللہ کو کہنا پڑا قرآن کریم تو اللہ کا مقام کیا ہے وہ پہلے میں اور آپ جانے میرے علم کی سطح بلند ہوگی مجھ پر اللہ واضح ہوگا جب اللہ واضح ہوگا تو اللہ سے محبت بڑھے گی والذین آمنوا اشدہ بلللہ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کسے کہی جاتی ہے اللہ سے ٹوٹ کے محبت اللہ سے ٹوٹ کے محبت اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کو کہتے ہیں اور عمل کرنا کون سکھاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات اللہ کی ہے احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن اطاعت کرنی ہے اللہ کے ساتھ ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ اَطَعَ اللَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جینا سکھایا علم ہمیں بابقار انداز سے جینا سکھاتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں آپ نے کسی چیز کے اضافے کی دعا نہیں کی پوری حیات مبارکہ میں رب زدنی علماء اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر میرے علم میں اضافہ کر علم خدا خوفی کا نام ہے علم اللہ کو اللہ سے مانگنے کا نام ہے علم اپنے اور اللہ کے درمیان سے ہجابات کو اٹھا دینے کا نام ہے اللہ کھلتا ہے والذین جاہدو فینا لنہ دینہم صبلنا اللہ فرما رہا ہے سورہ انکبوت کی آخری آیت جو ہماری طرف آنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں کوششے کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں آج دنیا گلوبل ویلج میں تبدیل ہو گئی ہے قریب ہو گئے ہیں ہم لیکن کیا پورے عالم اسلام میں جو دین کی تعلیمات ہیں ان کا عرفان ان کی معرفت ان کی سمجھ اور پھر ان کا انتباہ نظر آ رہا ہے کہیں اگر کہیں ہو بھی رہا ہے تو انفرادی حیثیت میں دین آتا ہے دن دناتا ہوا میں نے بھی آیت پڑھی تھی کہ کیا مطلب ہے اس بات کا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ بھیجتا ہے دین حق کے ساتھ ہدایت کے ساتھ اظہار دین کے ساتھ قل جا الحق یہ ہمارا ایمان ہے اور اللہ اسی ایمان پر ہمیں قائم رکھے لیکن دین عمل کا تقاضہ کرتا ہے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ کیا کیا ہم دنیا کو سمجھے بغیر دنیا کو سمجھے بغیر دین پر عمل کر سکتے ہیں دنیا کو کیا ہم دین کا دین کا متبع بنا سکتے ہیں دین غالب رہنے کے لئے آیا ہے قرآن کریم کے آیت یاد آتی ہے اللہ فرمارا لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تو اللہ اور اللہ کی رسول غالب کیسے رہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ظاہر قرآن کریم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی قرآن کریم میں فرما دیا گیا یہ تقاضے ہیں ایمان کے ہم سب کا قرآن کریم پر مکمل ایمان ہے مکمل ایمان ہے لیکن دین کو حقیقت میں ڈھالنا نظر آئے کہ یہ دیکھیں یہ ہے مسلمان ریاست اس مسلمان ریاست میں رہنے بسنے والے کیسے ہوتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں انسانیت پر بڑے احسانات ہیں ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈیجویل کو سوسائٹی کو اور اسٹیٹ کو ایک سطح فراہم کرتی ایک سطح فراہم کرتی وہ ایک فرد ہو وہ معاشرہ ہو وہ ریاست ہو وہ ایک سطح پر اس کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں اس سے پہلے انسان سازی ہوتی تیرا برس کیا ہوا مکہ مکرمہ میں یتلو علیہم آیاتی وجزکیہم ویعلمہم الكتابہ والحکمہ تلابت آیات بھی ہو رہی ہے تشکیہ بھی ہو رہا ہے اور علم و حکمت کی تعلیم بھی دیچا رہی ہے وہ علم و حکمت کی تعلیم کا ہمیں نظر آتی ہے میں تو ابھی علم کی بات کر رہا تھا علم کی سرحت جہاں ختم ہوتی ہے حکمت کی سرحت وہاں سے آغاز ہوتا ہے منحس الامہ کیا ہم جاہل نہیں ہیں بڑے ایشیوز کنٹیپری ایشیوز آف 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 سوسائیٹی نوٹ آنی سوسائیٹی کنٹیپری ایشیوز آف اسیم گلوب ہم کیا کیا چیزیں فیز کر رہے ہیں ایکنومکس اب ایکنومکس کیا یہ ضروری ہے کہ ہماری ٹریڈ یو ایس ڈالر میں ہو یورو آگیا تو کیا ہم ایک اپنی کرنسی کوائن نہیں کر سکتے میں کل پہنچا ہوں مدینہ منورہ سے الحمدللہ حج کانفرنس تھی میں دو تکین باتیں یہاں آرٹس کروں گا شاید اہم ہے اسی ممالک کے سفرہ آئے ہوئے تھے حج اگریمنٹس سائن ہونے تھے وہ محمدللہ ہو گئے ساتھ اس میں ہم نے بات کی ان لوگوں نے سب نے بات کی ٹرانسپورٹ کے مسائل منا کے ایشیوز مزلفہ کے ایشیوز عرفات کے ایشیوز پولس کا نظام میڈیا کوریت یہ چار دن ہم مختلف سیشنز میں پرگرام کرتے رہے جو وہاں کے وفاقی وزیر ہیں حج کے ان کے نام میں ڈاکٹر توفیق ربیہ وہ میرے بہت قریبی دوست ہو گئے ہیں آتے رہے ملاقاتیں ہوتے رہی پاکستان بھی آئے میں نے ان سے ایک بات کہی اور میرا خیال ہے کہ پوری کانفرنس میں کہیں بھی مفتی زبیر صاحب یہ بات نہیں ہوئی میرا خیال یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بہت زبردست یہ تمام کانفرنس پر بہت شاندار ہوئی مبارک بات وغیرہ لیکن پوری کانفرنس میں کوئی ایک سیشن اس موضوع پر ہوا کہ حج کسے کہتے ہیں یہ لبیک کی صدا کیوں ہم بیان کر رہے ہیں ہم کیوں جمع ہوتے ہیں یہ اٹھائیس تیس لاکھ افراد کیا یہ کہ ٹرانسپورٹ کے نظام کیسا ہو مناب میں کیسے رہیں گے نکلیں گے کیسے آنے والا راستہ کیسا ہوگا جانے والا کیسا راستہ ہوگا یہ حج ہے کیا حج خود سے خدا تک سفر کا نام ہے نا تو یہ خود سے خدا تک کا سفر ہوتا کیا ہے اور یہ لبیک اللہمہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لک یہ کوئی پکار ہے یا کسی پکار کا جواب یہ پکار کا جواب ہے تو کیا ہم نے چار دن جو باتیں کی تو کیا ہم نے اس پر بات کی حج کی روح کیا ہے یہ جو کفن بان کر ہم آتے ہیں یہ کفن یہ کیوں پہن کر آتے ہیں میں ابھی اتحاد اتفاق مسلم امہ کی بات کر رہا تھا کیا ہی اچھا ہو کیا ہی اچھا ہو اللہ اکبر یہ خواب ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ میرے پرانے دوست بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالی اتنے بڑے فورم پر ہم سے یہ باتیں کہلوائے گا اللہ تعالی نے یہ موقع پر آم کیا کیا ہی اچھا ہو کہ مسلم ممالک کے حکمران حج کے موقع پر جمع ہوں اور بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ملتظم ان اشیوز کو ہمیں ختم کرنا ہے انہیں ختم کرنا ہے اور ایک ہم نے ایک لس بنائی اور اگلے حج پر جب ہم آئیں اور کھڑے ہوئے ہوں ہمارے حکمران کہ ہم نے ان میں سے کتنے جو گول سے ہم نے وہ اچیف کر لیے کتنے رہ گئے اور یہی ستاون مسلمان ممالک کے سربراہ روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کریں کہ ہم ریاست کے لیے کام کریں گے ہم مسلمانوں کے لیے کام کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کے لیے کام کریں گے کیونکہ آپ نے اپنے امتیوں کی سربراہی کے لیے ہمیں منتخب کیا کاش یہ عالم اسلام کے حکمران اس بات کو سمجھیں جب ڈاکٹر توفیق ربیہ سے اور بہت ساری باتیں ہوئیں میں وقت بچانی کی غرصے ایک ایک بات بیان نہیں کر رہا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی اپریشیٹ کر رہے تھے کہ کیا یہ موضوعات بھی ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اللہ سے اللہ کو مانگا جائے یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اللہ کی طرف آنے کا راستہ بتا رہا ہے اللہ تو کیا یہ حج عمرہ رہ گئی رسم آزام روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اقبال فرما رہے ہیں اللہ اکبر یہ مصرہ لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا جب وقت قیام آیا جب بدر کا موقع ہوتا ہے نا تو بدر کے موقع پر نظر آنا چاہئے بدر میں اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ نماز نہیں عدا ہوتی اس میں نماز عدا نہیں ہوتی مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کہاں کھڑے ہیں ساتھ دینا ہے تو کہنا بڑا آسان ہے لیکن میرا قول اور میرا فیل کیا اس میں ہمہہنگی ہے خواہ میں معاشرے کا عام فرد ہوں یا میں سربراہ مملکت یا ایک وزیر وزیر اپنے کام سے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر چیف منسٹر سینیٹر گورنر کیا وہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ میں گورنر نہیں ہوں گورنر تو بہت ہوتے ہیں میں امتی گورنر ہوں پریزیڈنٹ تو دنیا بھر میں ہوتے ہیں پرائم منسٹر دنیا بھر میں ہوتے ہیں لیکن ایک پرائم منسٹر میں اور ایک امتی پرائم منسٹر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو ایک طالب جو یہاں بیٹھا ہے ایک لڑکا یا ایک نہیں ہے یہ امتی بیٹی ہے یہ مسلمان بیٹا یہ ایک عام بیٹا نہیں ہے یہ امتی بیٹا ہے تو یہ کیا پیغام انہیں دین سے مل رہا ہے آج تفرق بازی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے عرب عجم بڑے مسائل ایک عرب میں بھی کئی مسائل عرب لیک کے اپنے مسائل اکبر ہم کہاں جا رہے ہیں اللہ قرآن کریم میں ایک پیمانہ مقرر کر دیتا ہے کیا وہ پیمانہ ہماری سمجھ میں آیا ہم یہاں آجاتے ہیں پاکستان میں آجاتے ہیں سیاسی بنیادوں پر ایک تاثر مذہبی بنیادوں پر ایک تاثر یہ کیا ہے اور کیا یہ دین کی روح سے موافقت رکھتا ہے یا متصادب اس پیغام کو لے کر آگے جائیے اور لوگوں تک پہنچائیے اس کے لئے پہلے دین کی تفہیم ضروری ہے دو کام اس سلسلے میں آپ کو کرنے چاہیئے پہلا کام یہ کم از کم تین قرآن کریم کی آیات وہ پڑھی جائیں سمجھی جائیں کم میں سے ہر شخص قرآن کریم کی تفہیم کو اپنے اندر اتارے نمبر ٹو جہاں آپ کو رکاوٹ محسوس ہو کیونکہ قرآن بہت عرصے بعد کھلنا شروع ہوتا ہے قرآن فوراں نہیں کھلتا اللہ تعالی بھی جو مہربان ہوتا ہے وہ تڑب دیکھتا ہے سامنے والے کی کہ یہ بندہ یا یہ بندی مجھے مانگنا بھی چاہتے ہیں کیا میرے ساتھ زندگی گزارنا بھی چاہتے ہیں کہیں رکاوٹ ہو تو علماء کے خدمت میں حاضری دی جائے یہ علماء یہ زمین کا نمک ہیں یہ پہاڑی کا چراغ ہیں ان سے رابطہ کیا جائے الحمدللہ نئے ایشوز ہمارے جدید علماء پڑے لکھے علماء الحمدللہ الحمدللہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے آج کے جو بڑے معاملات ہیں فیننس کے معاملات ہیں بینکنگ کے معاملات ہیں حلال و حرام کے معاملات ہیں بہت سارے معاملات ہیں اس پر مکمل نگاہ رکھتے ہیں مکمل نگاہ رکھتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ آؤ سوال لاؤ لیکن پہلے اپنے اندر یا اپنی ترجیحات میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو رکھا جائے آج پہلے یہ ہوتا تھا کہ دین کو مشکوک بنا دو دین کو مشکوک بنا دو ماضی میں یہ ہوتا رہا یہ حدیث یہ ہمارے لئے حضب و نا کتاب اللہ یہاں تک بات ہو گئی یہ حدیثیں یہ تو ایک زنی قیاسی چیزیں ہیں ڈائی سو سال بعد آئیں بھر یہ حدیث کو نکالو وغیرہ وغیرہ نا عوضب اللہ نا عوضب اللہ آج ایتیزم جو ایتیزم کا جو افریت ہے جو جن ہے یہ بوتل سے باہر نکل آیا ہے اب یہاں ہم اقرامے میں کھڑا ہوں ایک ہی بڑی یونیورسٹی ہے یہ ایک کراچی کے میں کراچی کہیں ہوں میں کراچی کے معاملات کو میرا خیال ہے سیون ایٹی ایٹ میں میرا ماسٹرز ہوا انٹرنیٹر ڈیلیشنز میں بہت چاندار زندگی ہم نے گزاری ایٹی سکس ایٹی سیون کے مسائل آج کے نہیں ہیں آج یہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہمیں معلوم ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے میرے بچے میرے بچے بھی انہی اداروں سے پڑھ کے نکلے ہیں انہوں نے بھی ای لیولز یہیں سے کیا وہی عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ گئے وہ انگلینڈ اور آسٹیلیا سے پڑھ کر آئے وہ لیکن علم کو دین کا غلام بنانا ہے اگر وہ انٹرنیٹر ڈیلیشنز پڑھ رہا ہے اگر وہ انٹرنیٹرنیٹر بزنس پڑھ رہا ہے ایون آئی ٹی پڑھ رہا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے گفتگو کے لیے یہ وقت میں نے بہت وقت لے لیا اب یہ آئی ٹی کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے اقراب اس میں ربک اللہ دی خلق تو یہاں پر جو اللہ کے نام لیا جا رہا ہے نا تو اس میں رب شامل ہے اقبال کے اس جملے پہ اپنی بات مکمل کرتا ہوں اور یہ اس معذرت کے ساتھ کہ میں نے بہت طویل گفتگو کی ہے اقبال نے آپ لوگوں سے کہا ہے خاص طور پر آپ لوگوں سے یعنی اہلِ علم سے یہ کہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے آج یہ اکنارے لگتے ہیں کہ علم سیکلر ہوتا ہے علم میں سے توحید کو نکال دیا جائے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے علم نہیں ہو سکتا آپ سب کا بہت شکریہ